السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ اپنی دعا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے وسیلہ دعاوں کے اندر بنانا ہوں تین چیزوں کے اندر تمام ایمہ متفق ہیں کہ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے پہلی چیز اپنے نیک عامل اگر کسی کے کوئی نیک عامل ہیں تو ان عامل کا وسیلہ دینا تمام ایمہ کے نزدیک صحیح ہے اور اچھی بات ہے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے نیک عاملوں کو وسیلہ بنانا اچھی بات ہے مستحب بات ہے اور کرنا چاہیے دوسری چیز ہمیں ملتی ہے جو وہ ہے اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا اللہ کے ناموں کو اپنی دعاوں کے اندر اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنانا ثابت ہے اور تمام ایمہ اس بات پر متفق ہیں کسی زندہ آدمی کا وسیلہ بنانا اس کے اندر بھی تمام ایمہ متفق ہیں اگر کوئی زندہ آدمی ہے نیک ہے ہمیں دیکھتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے نیک ہے تو اس آدمی کو اپنی دعاوں کا وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے بیچ یہ بھی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ تو میری دعا کو قبول کر اب آتا ہے کسی مردہ انسان کا وسیلہ بنانا جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کا وسیلہ بنانا دیکھیں اہناف کے علاوہ اہناف کے اندر بھی پورے ہنفی عالم نہیں ہیں دیوبندی عالم زیادہ ہیں اس معاملے میں تمام ایمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا کچھ دیوبندی عالم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے دعا کے اندر اس کے اندر دلیل وہ کچھ حدیث دیتے ہیں ایک دو لیکن وہ حدیث کی سنت تھوڑی سی منقطع ہے کمزور حدیث ہے وہ اس کو دلیل بناتے ہیں لیکن دوسرے ایمہ جو ہیں ان کے پاس ایک حدیث ہے جس حدیث کو وہ بہت زیادہ اتھینٹک مانتے ہیں اور اس حدیث کی بنا پہ کہتے ہیں کہ زندہ انسان کا وسیلہ دینا تو جائز ہے لیکن مرنے کے بعد کسی کا بھی وسیلہ دینا جائز نہیں ہے ایک حدیث ہے بخاری کی جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ زندہ تھے ہمارے بیچ میں تھے تو ہم آپ سے ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے اور آپ ہمیں بارش سے سراب کر دیا کرتے تھے اور ہماری دعا کو قبول کیا کرتے تھے اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ مانگتے ہیں آپ سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کری یہ حدیث ہمیں ملتی ہے اس حدیث کی بنا کے اوپر زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وسیلہ دعاوں میں نہیں بنایا جا سکتا دوسری دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ادعونی استجب لکم اتنی زبردست دلیل ہے یہ عربی قائدے کے حساب سے جو عربی سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہے کہ تم مجھے پکارو ادعونی داریکٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے مجھ سے دعا کرو داریکٹ استجب لکم تو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی وسیلہ یہاں پر نہیں بیان کرا کہ کس طرح سے ہمیں وسیلے میں دعا کرنا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ بھی بہت بہت ہی باریک بات ہے اور بہت زبردست بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گرائے کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے نہیں کہا جہاں پر بھی پورے قرآن کے اندر یسالونہ کا کا سوال ہوا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل آپ کہہ دیجئے ان سے جیسے یسالونہ کا ان الخمر والمائسر لوگ شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قل قلی لف جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے قل کے ذریعے سے جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس کے بعد پوچھا گیا یا سالونہ کا ماذا ینفقون کتنا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فوراں کہہ دیا قل کہہ دیجئے آپ تو ہر جگہ کہہ دیجئے گیا یا سالونہ کا جواب لیکن یہاں پر جب پکارنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ استعمال نہیں کرا صرف ڈاریک بولا کہ فینی قریب میں قریب ہوں میں بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اور اس چیز سے عیمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قل کو ہٹا دیا جہاں پر سور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا رہے تھے پورے قرآن میں پوری سور بقرہ کے اندر جہاں یا سالونہ کا آیاء اللہ تعالیٰ نے قل استعمال کرا لیکن اس سوال کے اندر مانگنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو بھی ہٹا دیا یہ خود اتنی بڑے اتھنٹیسٹی ہے کہ اب کوئی نہیں ڈاریک اللہ سے مانگا جائے ڈاریک اللہ دے گا اس کے اندر کوئی وسیلہ نہیں بنانا کسی کو بھی نہیں بنانا ایک دلیل اور دیتے ہیں عیمہ کہ جتنی بھی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اور مانگنے کو بتائیں ان تمام دعا کے اندر کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس طرح سے ہمیں کسی کا وسیلہ بنانا ہے جو ہمیں وسیلے ملتے ہیں وہ وسیلے تین چیزوں کے ہی ملتے ہیں ان کو وسیلہ بنانا ثابت ہے اور صحیح ہے اب رہی بات ایک حدیث کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام نے دعا کری کہ اے اللہ میں محمد کے وسیلے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تُو مجھے معاف کر دے یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ بولے کہ میں محمد کے وسیلے میں تو بھر اللہ تعالی نے سوال کرا کہ اے آدم آپ کو کیسے پتا کہ محمد کوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے عرش پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس لیے میں نے سمجھا کہ محمد کوئی بڑی ہستی ہیں اس لیے میں نے ان کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا یہ حدیث کسی مستند حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو حدیث کے نام سے یہ چیز مشہور ہے یہ شیاؤں کی روایت ہے اصول کافی شیاؤں کی تشیعوں کی کتاب ہے شیاؤں کی اس کتاب کے اندر یہ حدیث ملتی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ موضوع حدیث ہے یہ غلط ہے تو اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ یہ حدیث ہے دیکھیں آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو دعا قبول ہوئی وسیلے سے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جھوٹی بات ہے یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ آدم نے مجھ سے ان الفاظوں میں دعا مانگی اے میرے رب میں نے ظلم کرا اپنی ذات پر یہ آدم علیہ السلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئٹ کر دیئے کہ ان الفاظوں سے دعا مانگی تھی تو یہ بات بھی ختم ہو گئی تو زیادہ صحیح بات زیادہ مجتند بات یہی لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی ہمیں دعا نہیں مانگنا چاہیے کچھ عیمہ اجازت دے دیتے ہیں لیکن اگر ان کی اجازت میں کہیں بھی کمی شامل ہوگی یہ فقی مسائل نہیں کہلائے گا کہ جس کے اندر ہم گنجائش برد سکیں جس کے اختلاف کو ہم اختلاف سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیں کہ یہ والا اختلاف ہے فقی اختلاف ہے یہ عقائد والا اختلاف ہے اس عقائد میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شرک ہو جائے تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں جو مستند طریقے دعاوں کے ملتے ہیں انہی کے ثرو انہی کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا مانگنا چاہیے وہ زیادہ صحیح بات ہے وآخر دعوانا آل الحمدللہ رب العالمین